ایک صاحب ہی آر ایس آئی بن نومان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لے گئے تو دیکھا کہ باب جبریل جس کو بولتے ہیں ابھی تو وہاں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دس منٹ ہو گیا بیس منٹ ہو گیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آدمی ہٹے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں خامخہ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو میں کیوں جا کر کے ڈسرپ کروں کہتے ہیں کھڑے کھڑے میں تھک گیا چلا گیا وہ آدمی نہ تو نبی سے بیٹھنے کیلئے بولا ہے اور نہ خود بیٹھ رہا ہے کہ بیٹھ یہاں ہے تو نبی بھی بیٹھ یہاں ہے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے حارس ابن نومان سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا تھوڑی دیر کھڑے رہے ہیں اس کے بعد واگ گئے تھے پہلے یہ بتائیے وہ آدمی کون تھا جو آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا اور نہ خود بیٹھ رہا تھا مجھے آپ کی تکلیف دیکھ ہی نہیں جا رہی تھا تو آپ مسکرائے فرما رہے ہیں وہ انسان نہیں تھا وہ جبریل تھا فرشتہ تھا اور مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی نصیت کر رہا تھا مجھے تو ڈر ہو رہا تھا کہیں پڑوسیوں کے حقوق وراثت میں نہ رکھ دیے جائیں وہ جبریل ہے وہ جبریل تھے وہ انسانی شکل میں تھے جن کو تم نے دیکھا یہ ہیں صحابہ جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا انسانی شکل میں معمولی بات ہے یہ نبی کو دیکھا نبی کے اوپر اترتی وہی کو دیکھا اللہ اکبر معلوم ہو گیا یہ سب سے بہتر لوگ ہیں ان سے بہتر ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اللہ نے فرمایا یہ کتنے بہتر ہیں معلوم ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِيْتَدَوُ ان کا ایمان ہدایت کا میار مطلق ہے موسیقی